موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو دی شو خواترین حضرت آج ہم بات کر رہے ہیں کہ صدر اوبامہ نے بھارت کا دورہ کیا اور وہ پاکستان نہیں گئے اس سے متعلق بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس شک میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اب ہم کو نظر انداز کر رہا ہے پاکستان کے میڈیا نے بھی بڑی دعائی دی اور انڈیا کا میڈیا جو ہے وہ اپنی ہائپ دکھا رہا ہے کہ وہ نفسیاتی طور سے پاکستان کو جھکانا چاہتا ہے پاکستان کا مورل جو ہے اس کو نیچے پل ڈاؤن کرنا چاہتا ہے اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدر اوبامہ کے پاکستان نہ جانے سے کیا پاکستان کے لئے خطرات بڑے ہیں کیا امریکہ پاکستان کو نظر انداز کر رہا ہے اس بارے میں ہم آپ کی رائے جانا چاہتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ جیسا بھی ایک کولر نے کہا تھا کہ پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں لیکن انہوں نے خود اس بات کا اقرار بھی کیا تھا کہ قربانی دینے کے ساتھ پاکستان نے رقم بھی وصول کیے کیا پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے اس کو سب لوگوں نے مل کے ایک اسلحہ کا ڈپو بنا دیا ایک رینٹل ڈپو آفس بنا دیا ہے کہ جب ضرورت پڑے گی تو پیسہ دیں گے ان کے سپاہی لیں گے کیا پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کیا پاکستان میں ہم نے اپنی ڈگنیٹی قائم کی کیا ہمارے لیڈر ہم سے سنجیدہ ہیں کیا ہماری ڈائریکشن صحیح ہے ایک کول پہلے لینے پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم ویون دیئر علیکم یہ آپ پر لائف پروگرام آنا اس وقت ہے جی یہ لائف پروگرام ہے کونسا آپ کہاں سے بول رہے ہیں میں آچی فری بات کر رہا ہوں ویجینیا سے جی آصف صاحب آپ کے کیا سمجھ کیا کہتے ہیں آپ آصف صاحب جناب یہ جو آپ صدر امامہ کے انڈیا کے دورے سے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان نہیں گئے اور پاکستان کے لیے کیا تحفظات ہیں جی تو جناب پاکستان وہ نہیں گئے تحفظات ہمارے یہ ہیں کہ جو فائق صاحب نے ابھی کہا کہ جو ہمارے حالات ہیں ملکے تو اس کی صورتحالی ہے کہ اگر آپ کے گھر کے حالات ہو جنگ چل لی ہو جبلے چل لے ہو پانی نہ ہو بجلی نہ ہو ٹیس نہ ہو اور ہم کہیں مہمانوں کیونکہ آپ تشریف نہیں آئیں تو وہ کیسے آئیں گے آپ کے سر کے اندر اور دوسری باتی کہ کچھ کمپیریزن تو ہے انڈیا پاکستان کا ہماری لیڈران کی جو حرکتیں ہیں یا جو حالات ہیں وہ اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کہ ہم سی فیٹ بیگر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تو وہ ہم سے ہم کیسے برابری پر اپنے آپ کو کمپیر کر سکتے ہیں کہ ہم انڈیا سے کمپیر کر رہے ہیں جو انڈیا گئے اور انڈیا کے ساتھ تعلقات وہ بنا رہے ہیں تو جو ہمارے حالات ہیں اسی طرح ہم کو وہ ٹریٹ کر رہے ہیں کہ ہماری لیڈران جے ان کا اپنا پیسہ باہر ہے جو کرپشن کے حالات ہیں ہمارے ملک میں صاحب آپ کی انڈیا کی عزت فورن ریزرز جو ہیں وہ ہیں تھری ہنڈرین ٹوئنٹی ٹو بلین ڈالرز ہمارے ریزرز ہیں فیفٹین بلین ڈالرز ہمارے ٹو ہنڈرین بلین ڈالرز جو ہیں وہ سویزر لینڈ کے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں مجھے بتائیے کہ اگر امریکہ کو ٹریٹ کرنا ہو بزنس کرنا ہو تو وہ کہاں جائے گا ہلو یون دیر ہلو 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 اس لیس یہ لیس 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 اگر 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 میرا نظریہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے ملک پہلے ریلمنٹ بنانا چاہیے صحیح تو اور اتنا اس قابل بنانا چاہیے کہ دوسرے لیڈر خود ہماری طرف جو ہیں ہمارے ملک کو عزت سے دیکھیں اور ملکی طرف آئیں ایک چیز ہوتی ہے کہ غریب ملک ہے دوسری چیز ایک ہوتی ہے کہ آپ کتنے کرپ ہیں غریب ملک کے اندر تو بڑے بڑے یہ لیڈرز جو ہیں وہ جا کے وزٹ کر کے ان کی ہلپ پر میں جاتے ہیں لیکن سب کو ساری انفرمیشن ہوتی ہے سب پتہ ہوتا ہے اور ہم کو یہ کیوں اتنی زیادہ پاکستانی لیڈرز کو مرچے لگ رہی ہوتی ہے جب کوئی انڈیا جا رہا ہے سب سے ایمپورٹن چیز ہے ایکانومی ایکانومی کے لیے لوگ جاتے ہیں براپر ہم سائے ملک میں بھی جاتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں اگل اور کریں لیکن ہم اس قابل اپنے آپ کو بنائیں گے تو وہ آئیں گے میں اپنے آپ کو اپنے ملک کے اندر ہے کیونکہ میں اس کانٹری پہ رہتی ہوں اس کانٹری کی ریسپیکٹ کرتی ہوں تو اس کے پرزیدن کی بھی ریسپیکٹ ہے میری نظر میں یہ اتنا زیادہ اس چیز کو اچھالنا نہیں چاہیے آپ اپنے ملک کے اندر ہے اس کو اس قابل بنائیں کہ آج ہم بھی اپنے عزت سے کہہ سکے کہ ہم پاکستانی ہیں یہاں ہم ٹی سی کو کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہتے ہیں آپ کو اپنے آپ کو اس خاموشی سے دیکھیں اوکے فائن نیکس ٹی سی میرے سارے انپلوئی انڈین کام کرتے ہیں اور ہم بڑی عزت سے ہمارے ملک کے لوگوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں کام کرتے ہیں لیکن یہ طرح سے ایک ایشو بنا لینا اور پورا کہنا دوسرے کانٹری کو ہم سائے ملک کو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ کوئی اچھا زیب نہیں دیتا ہے کہ یہ آپ کی بڑائی نہیں ہے آپ اپنے آپ کو اس خاموشی سے دیکھیں بہت شکریہ خاتون آپ نے بہت بہت پریسائز ویری ویری ویلید پوائنٹ ہلو یہ اندیر ہلو ہلو اسلام علیکم جی کون ساپ کہا سے بول رہے ہیں جی یاسر امران بیریج برکلن سے بول رہا ہوں شکریہ یاسر صاحب آپ کیا کہیں گے تینکیو سو مچ آپ کا پروگرم ماشاءاللہ سے بہت اچھا اور بہت رب درست ہے ٹی بی ون کی کاوش ہمیشہ سے بہت اچھی رہی ہے میرا ایک چلی ایک ہی کوئیسٹن تھا وہ ایک شیئر ہے نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا تو پاکستان کی سال بھی ایسے ہی ہے کہ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم انڈیا کی طرف دیکھیں امریکہ کی طرف دیکھیں ہمیں اپنے گھر کی طرف دیکھنا ہے ہمیں سب سے زیادہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو بس میرا میشہ یہی تھا کہ ہمیں اپنے گھر کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے جب ہمارا گھر چاہی ہوگا تو ہمیں انڈیا سے یا امریکہ سے وہ خود بہت ہمارے گھر میں آئیں گے ہمارے پاس آئیں گے ہمیں کچھ کے آگے تشکول انڈیا سے ہی ضرورت نہیں ہوں گے جی صاحب آپ اپنا تعرف کرائیے اور اپنی پوائنٹ او ڈیو رکھئے محمد صلیم ہے میں نوت کرو جنہوں سے بہت رہا ہوں جی صلیم صاحب جی میں فکر رہا جا رہا تھا کہ ابھی بات ہوئی تھی براک اوباما جی وہ انڈیا جے تھے تو ہمیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم مسلمان ہیں لڑا مسلمان کنٹری وہاں پہ بھی ہیں آپ ران کو لے لیں اگر براک اوباما وہاں میرا انڈیا کیا ہے تو آپ رہیسیا کے پریزیڈنٹ کو بھی انوائیڈ کر سکتے ہیں اپنے مسلم پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ کو بھی انوائیڈ کر سکتے ہیں اپنی کنٹری میں تو دورا نہیں کی کوئی حتیم بہت نہیں ہے جی صلیم صاحب بہت شکریہ صلیم صاحب تینکیو بری مچ ہم بات کر رہے ہیں صدر اوباما کے دورہ بھارت کی جہاں پہ انہوں نے جا کے یہ تحقیہ ہے کہ وہ ہندوستان کو سلامتی کونسل کا میمبر بنوائیں گے ہندوستان امریکہ کے ساتھ 500 بلین ڈالرز کا ایک سال کا ٹریٹ کرنا چاہتا ہے امریکہ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ سیول نیکلیو ٹیکنالوجی جو ہے بغیر کسی ہنگز اپ کے بغیر کسی شرائط کے آپ کو دیں گے اور امریکہ اور بھارت مل کر ایٹمی ہتیار اور دیگر ایمنیشن جو ہے وہ بنائیں گے اور ایکسپورٹ بھی کریں گے اس صورتحال پر پاکستان میں جو ہے وہ کافی تشویش پائی جاتی ہے آپ کیا خیال کرتے ہیں یہاں پر ہمیں بریک لیں گے اور بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی رائے لیں گے شکریہ ایک نارلیف امریکہ میں قدرتی آفات میں مدد کیلئے سب سے آگے مزید معلومات کیلئے فون کیجے 1-866-354-0102 صلوہ foods they're easy to make and fun to eat feed them halal with صلوہ بلتن ازاد آج ہم بات کر رہے ہیں صدر اوبامہ کے دورہ بھارت پر کہ اس پہ بہت سارے لوگ پاکستان میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ نے پھر دامن چھڑانا شروع کر دیا ہے پھر دوستی جو ہے وہ بے وفائی کی طرف مر رہی ہے اس پہ آپ کیا خیال کرتے ہیں ہم پاکستانی جو ہیں ہم ایک بزنس ڈیل کو ایک فورن پولیسی کو رومنٹسائز کرتے ہیں اس کا بڑے رومنٹک انداز سے سوچتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا بدل رہی ہے ہر شخص بدلتا ہے کوئی کسی کا مستقل دوست نہیں رہتا کل جو دشمن ہوتے ہیں وہ دوست بن جاتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں وہ دشمن بن جاتے ہیں you have to go with the flow جو یہاں پہ ایک saying ہے لیکن ہمارے لوگ اکثر دلبرداشتہ ہو جاتے ہیں آج پاکستان کے میڈیا پہ بھی میں کچھ انکرز کو سن رہا تھا اور مجھے افسوس تھا کہ ایک بہت بڑے چینل کے بہت بڑے چینل کے ایک انکر یہ گفتگو فرما رہے تھے کہ جناب ہمارے ساتھ بے وفائی کر دی گئی وہاں گئے ہمارے ہاں کیوں نہیں آئے اچھا انہوں نے یہی موقع کیوں چنا ان کو اس موقع پہ یوم جمہوریہ پہ کیوں بلایا گیا یہ ان کے سوالات تھے اب بتائیے کوئی ان سے پوچھے کہ تمہیں یہ سوچ و بچار کرنا چاہیے کہ وہاں پہ کیا معاملات تے ہوئے کون سے ایگریمنٹس ہوئے ان کے پروسن کونز پاکستان کے لیے کیا ہوں گے بجائے یہ ڈسکس کرنے کے اتنے بڑے چینل پہ یہ ڈسکس کیا جا رہا تھا ہم نے تو اتنا ساتھ دیا ہم نے تو یہ کیا ہمارے ہاں نہیں آئے کیوں نہیں آئے اس وقت کیوں بلایا گیا ان کی مرضی وہ اس کو یوم جمہوریہ پہ بلائیں یا وہ جو ہولی کا تہوار ہوتا اس پہ بلائیں کبھی بھی بلائیں ان کی مرضی آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا ایک کال لیں السلام علیکم اسلام علیکم جی 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 فرمایے کون ساپ کہاں سے میرا نام سلیم بے گا جی نیو جرسی سے جی آپ کی آواز تھوڑی سے اگر آپ ٹی وی کی آواز اپنی بند کر لیں تو یہ آواز بہتر ہو جائے گی اپنا تعرف کر آئیے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیجئے جی جی جب آپ ٹی وی کی والیوم جو ہے نا بند کر دیں گے بات کریں گے تو پھر وہ بہت اچھا ہوگا آپ آسانی سے سن سکیں گے بند کر دیا جی ہلو جی ہلو جی فرمایے میرا نام سلیم بے گا جی میں مقبولہ کشمیر سے ہوں انڈیا کا جو پار تھا جی سلیم صاحب یہ یقین کیجئے گا کہ ہم لوگ وہاں پہ پاکستانی کو فرشتہ سمجھتے تھے اور سکٹی فائی وار جب آئی ہم لوگ اس وقت چھتوں پر چڑھ کے نعرے لگایا کرتے تھے اور باقی جو آرمی تھی اور ہندو تھے وہ ٹرنچز میں گوز جاتے تھے ہمارے نیبر میں میں تھا تھوڑی سا وقت دینا چاہتا تھوڑی سی ایک ہلکی سی آپ کو کہانی سناتا ہوں ہمارے ساتھ نیبر میں ایک میجر آتے تھے میجر باوا آرمی کے تھے وہ تو ایک روز مجھے امی کہنے لگیں کہ یہ میجر باوا صاحب جو ہیں صبح ہم سنا کرتے تھے آزاد کشمیر سے تلاوت ساتھ ساڑے ساتھ مجھایا کرتی تھی بہت ہی خوب اچھے قسم کی تلاوت ہوا کرتی تھی وہ تو کہانا لگی کہ یہ آتا ہے اور کھڑکی کے سامنے کھڑا ہوکے کھڑکی کی طرف دیکھتا ہے جہاں ریڈیو ہمارا لگا ہوا تھا تو یہ ریڈیو آجتا کر دو یہ آرمی کا آدمی ہے کوئی شکایت کر دے گا میں نے کہا کوئی بات نہیں خیر میں دو دن 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 دیکھتا رہا تو وہ آ کے کھڑا ہو جائے وہاں میں نیچے ہوتر آئے گا میں نے کہا باوا میجر باوا کیا بات ہے کہنے لگا یہ آپ گانا کہاں سے سنتے ہیں میں نے کہا یہ آزاد کشمیر سے آتا ہے گانا نہیں ہے یہ کچھ ہماری ریلیجس چیز ہے کہتا ہے یہ بہت ہی اچھا یہ گاتے میں اندر آ کے سن سکتا ہوں میں نے کہا شوک سے آئیے یقین کیجئے گا ایک مہینہ پورا وہ صبح بچارہ آکے سنا کر داتا ہے پھر مجھ سے مطلب پوچھا یہ عربی میں کیا بول رہا ہے یہ میں نے اسے مطلب ٹرانسلیشن کر کے بتایا تین مہینے کے بعد ہی ریزائنڈ د آرمی اور میں پھر دیلی کہ میں جانجھ میرے ریجن اس کے بعد میں وہاں سے تانگایا کشمیر میں آرمی کی وجہ سے کہ میں آئی کمیر پر ایو ایس تو یہاں پر میں یہاں سے پاکستان جانا شروع کیا میں جب پاکستان پہلی بار گیا خدا کی قسم یہ یقین کیجئے گا میں سمجھتا تھا کہ میں بحجت میں آگیا ہوں لیکن یہ یقین کیا یقین ایسا ہوا کہ جب بھی اب جاتا ہوں دل ٹوٹ جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا اب ہم کہتے ہیں جی کہ بزنس ڈیل ہے اب ہم نے کی ہے اپنے لیڈروں کو دیکھئے کیا ہم پرزنٹیشن کرتے ہیں لوگوں کو یہاں پر ہم شکل نہیں دکھا سکتے آفاز میں کسی کو ہم لوگ ہم کہاں کے ہیں اب وہ پوچھتا ہے کہ میں کہاں سے ہوں ہم کہتے ہیں جی ہم کہیں سے ہیں انڈیا سے ہیں کشمیر سے ہیں میں تو پہلے انڈیا کا نام لیتا ہی نہیں جا میں کہتا ہوں میں کشمیر سے ہوں سلیم صاحب بہت شکریہ آپ کی کول کا اور بہت سارے ایسی باتیں ہیں ایک کولر ہے آپ کی اجازت سے میں ان کے لے لوں ہلو اسلام علیکم یون دیئر ہلو جی اسلام علیکم والیکم اسلام میں بات کر رہا ہوں جی جی عبداللہ جی عبداللہ صاحب میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا اگر آپ اجازت دیں گے تو ضرور ضرور پلیز گو ایڈ میں یہ باتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جو جو ٹرپک ابھی ہمارا اس وقت ہے وہ بہت اچھا ہے اور ہمارے پریزیڈنٹ جو ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس کے اور ساری کونگریس سب لوگ اچھے ہیں پرابلم ہماری کمیونیٹی کا ہمارے ملک کا ہے اگر آپ جنرل پرز مشرف کے دور سے لے کے آج تک دیکھئے دو حکومتیں آئیں ان کے بعد انہوں نے کتنا کام کیا پاکستان کے لئے کیا پرسنٹیج انہوں نے کام کیا ہے کبھی انہوں نے کانگریس کے ساتھ لوبی کی ہے کبھی وائٹ ہاؤس کے ساتھ لوبی کی ہے کبھی وارڈ لیڈرز کے ساتھ لوبی کی ہے کسی نے کچھ بھی نہیں کیا ہماری کنٹری کو دیکھئے ہماری اسلامی کنٹریز کو دیکھئے انہوں نے کبھی بات کی ہے مسلم لوگوں کے لئے ساری خرابیاں تو ہم لوگوں میں ہیں اور خاص کر کے پاکستان میں اور پاکستانیوں میں ہیں آج میں دیکھ رہا تھا ٹی وی میں بھٹو صاحب اس زمانے میں آٹھ بلین بلین نہیں بلین ڈالر بینک آف انگلینڈ میں رکھے ہوئے بے نظیر کے نام پہ سارے ڈیٹیلز آئے ہیں ٹی وی پہ سلیم صاحب عبداللہ صاحب یہ مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دیجئے کہ بعض وقت بھٹو مرہوم کے لئے لوگ اس قدر بے بنیاد باتیں کر دیتے ہیں کہ میں حیران رہ جاتا ہوں کہ ایٹ بلین ڈالر اس وقت پاکستان کے پاس ایٹ بلین ڈالر خود پورے ملک میں نہیں تھے تو وہ ایٹ بلین ڈالر لے جا کے انہوں نے کہاں کما کر آئے ہیں عبداللہ صاحب معاف کیجئے گا صدیقی صاحب پاکستان کافی سٹھونگ رہا ہے کافی پیشہ رہا ہے پاکستان میں یہ سارا روکی کپڑا مکان ایٹ بلین ڈیزر نہیں تھے آپ میری اجازت دے تو میں آپ سے دو منٹ ایکسٹرہ لے کہ سمجھاؤں میں آپ کو پھر گلت ہو تو مجھے صحیح کہے گا تاکہ میری نالج میں اضافہ ہو پاکستان توڑا تو بھٹو نہیں تھا ایست اور ویس کے دو ٹکڑے بھٹو صاحب نے کیے تھے یہ تو آپ اگری کرتے ہیں نہیں میں آپ سے تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں میں اسی پہ آ رہا ہوں بھٹو محروم کے سر پہ آگے ساری وہ جو ایٹیں گر گئیں اور ہم نے ان کو پکڑ لیا اس شرابی کو نہیں پوچھا جس نے میرا وطن بیج ڈالا ایوب خان کو نہیں پوچھا جس نے دس سال تک بھٹو محروم کی گردن آپ مات کیجئے گا آپ صحیح کہہ رہے جس کیسے کا گناہ ان کو دیجئے میں ان کو کریڈٹ بھی دے رہا ہوں انہ نے چھوٹے چھوٹے کار کھانوں کو بھی نہیں چھوڑا ہمارا بھی کار کھانا گیا ہے ان کی مہربانی سے چھوٹے چھوٹے رائس میلر روئیل میلر یہ غلط اقدام تھا ملک کے فیور میں نہیں گئی سوچا تھا انہوں نے کہ فیور میں جائے گی اگنس چلی گئے یہ بات آپ کی مناسبت میں بہت نیوٹرل ہوں آپ پورے سیونٹی ایئرز کا دیکھ لیں اس میں ملٹری رولر نے کام کیا ہے جب جنرل پشرف تھے ان کے دور میں کراچی میں لیاری تھا لیاری میں یہ سب گینگ ریپ اور یہ سب لینڈ مافیا اور ڈرگ مافیا تھے بہت کم تھے ان کے جاتے یہ سب آگئے کیونکہ یہ سب زرداری صاحب نے آرینج کیا ہوا تھا ان کے فون کو پیسہ مل رہا تھا کروڑوں روپے کی آمدان ہی تھی بوٹو صاحب نے بائیس خاندان کو لوٹ کے پیسے لے کے تو گئے ہیں وہ تو بیلین ایس تھے ان کی سیکھت ہے عبداللہ صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک بہت ساری کال جی اب میں آپ کے بات سکھوں گا بالکل آپ ہمیشہ فون کرتے ہیں آئی ڈو اپریشیئٹ اگر عبداللہ صاحب نے فلورڈا سے فون کیا ان کے اپنی ایک رائے ہیں ہم اس رائے کا اترام کرتے ہیں اس پروگرام کا مقصدی یہ ہے کہ ہم آپ کی بات سن سکیں وہ جان سکیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کا مجھ سے ایگری کرنا عبداللہ صاحب ضروری نہیں ہے یوں میں ڈس ایگری اور کچھ ایگری بھی کریں گے کچھ ڈس ایگری کریں گے لیکن ہم وہ نہیں کریں گے جو پاکستان میں ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ چیخ ہیں تو یہی آپ لوگوں نے اس پروگرام کو بنایا ہے میں آپ سب کا شکر گزار بھی ہوں ہلو اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم والی اسلام فائک صاحب بات کر رہے ہیں جی میں بول رہا ہوں جی فائک صاحب جی فرمائیے جی سلام علیکم جی والی اسلام میں فائک صاحب بول رہا ہوں اچھا ابھی تو کوئی اور صاحب بول رہے تھے اچھا جی پاشا صاحب کی فرمائیے دیکھیں مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ کی جو آج جسکشن چل رہے ہیں اس میں اوباما کو جو آپ لوگ بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں تو میں تو یہ چیز پتا ہے کہ اوباما is the first US president to visit India twice during his office tenure there is an irritation about this visit and Obama has should visit Pakistan also and what about Pakistan who fought and fighting against terrorism and they have fought against Russia also at that time اب دیکھیں اب دوسری بات ہے اب تیجہ لیکن جی 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 جوہر پلیز جوہر انڈیا جو ہے انڈیا جو ہے انڈیا رینیو دیر ڈیفنس فریم ورک ایگریمنٹ انڈیا آپ نے جو بھی اس کو حاصل کرنا ہے وہ ان سے حاصل کرے گا اور اب تک منگو انڈیا تک ایرٹیشن اس کی کیا ضرورت ہے ہمیں ارٹیشن ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے ایرٹیشن 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 history you will see that all five US president were guests of Pakistan Pakistani military dictators تو ان کی یہ ایک فوجی چھاؤنی پاکستان پاکستان is a فوجی چھاؤنی for America اور US government جو ہے اور Washington جو ہے اس کو دوسرے ایسے دیکھتے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کا ایک tested trend ہے China اور I should say کہ it cannot be a coincidence while Obama visiting India Pakistan army chief was on a high official visit پاکستان صاحب I think I got your point I got your point this is a very good rhetoric whatever you said that we sacrifice so much and now he is turning towards India اور ہر ایک اپنی sacrifice کی بات کرتا ہے لیکن ہم اپنے اس تعلق کو اتنا romanticize کیوں کرتے ہیں یہ بدلتی دنیا ہے پاکستان صاحب یہاں پہ مفادات بدلتے ہیں تو قبلیں بدل جاتے ہیں ہم کب بدلنا سیکھیں ہم کب تلقی کرنا سیکھیں دیکھیں let me finish this کہ میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ ہم کی retreat نہیں ہونا چاہیے وہ آفس میں رہتے ہوئے جذبار وہاں جایا دیوالی بنائی اگر کچھ بھی کرے اس کی اپنی وہ ہے آپ اپنا دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے جی پارشاہ صاحب پارشاہ صاحب میں آپ کی اجازت سے ایک کال لے لوں ہلو اسلام علیکم ہیون دیو جی اسلام علیکم والیکم اسلام میں سلیم بول رہا ہوں سلور سپنگ نیرلینڈ سے مجھے سدیکی صاحب سے پوش 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 جی جی میں بول رہا سلیم صاحب جی فرمائیے سلیم صاحب جی سدیکی صاحب مجھے عبامہ صاحب کی وزت کے بارے میں یہی کہنا ہے جی جی اور میں اتفاق کرتا ہوں چینہ کے معتدد اخبارات سے جنہوں نے یہ کہا رہے ہیں کہ امریکہ اور ہندوستان کے درمیان جو خلیج ہے اور یہ جو وزت ہے اس کا ایک سمبالک کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس کا کچھ سگنفیکنس سمبالک ہو سکتا ہے لیکن ان کے درمیان خلیج جو تعلقات کی اتنی بڑی ہے جتنا ان کے درمیان جیوگرافیائی فاصلہ ہے جو اتنی بڑی بات آپ نے کہی آپ کیا کہیں گے کیوں ہے سائد خلیج کہاں دکھائی دیتی ہے آپ کو ان تعلقات میں اصل میں صدیقی صاحب بات ارسی ہے کہ یہ مشکل نہیں ہے ان بیٹوین ڈی لائنز پڑھنا اگر آپ اوبامہ صاحب کے آخری دن کے خطاب کو غور سے دیکھیں تو زیادہ تر ہندوستانی اخبارات نے اسے سنب کا نام دیا ہے کہ جب اوبامہ صاحب نے کہا کہ جو ریلیجیس انٹولیونس ہندوستان میں اور جو ایکنامک ایکوالیٹی ہے بیٹوین ہندوز اور نان ہندوز وہ جب تک ختم نہیں ہوگی ہندوستان وہ منزل حاصل نہیں کر سکتا جس کا وہ ہر وقت خواب دیکھتا رہتا ہے اچھا سلیم صاحب جو یہ آپ کے دوسری بات کہیے یہ بہت مناسب بات ہے اور یہ ہمارے اگر ورجن سے دیکھیں آپ اور اس کو سلامتی کونسل کا میمبر جو بنانے کی کوشش کی جاری ہے وہاں پہ یہ جو پوائنٹ آپ نے دیا یہ بہت اہمیت کا حمل ہے جو بات آپ ابھی کر رہے ہیں لیکن پہلا پوائنٹ جو ہے نا کہ ان کے درمیان میں خلیج ہے نہیں صاحب وہ شیر و شکر ہونے کے لئے تیار ہیں اور ہمیں اس پہ کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو بلد کرنا چاہیے لیکن آپ کی جو دوسری بات ہے اس میں بہت میں سمجھتا ہوں بہت صداقت ہے میں ایک کال لے لوں آپ کی اجازت سے اسلام علیکم یون دیر جی اسلام علیکم فائل میں قیوم پاشا بول رہا ہوں آپ نے مجھے پورا بہت نہیں دیا وقت میں تو پلیس میں یہ کنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے it cannot be a co-incident while Obama visiting India and Pakistan army chief was on a high profile official visit to Beijing and the message was very clear that Pakistani Pakistani chief has very clearly said in his guess here that China is another superpower and that message is going directly to USA and in reply China has said Pakistan is irreplaceable so یہ چیز ہم کو آپ سوچنے والی ہے کہ ہمیں چینہ کے ساتھ جو ہماری باتشت ہوتی ہے ہم بھاگ بھاگ کر کے امریکہ اور واشنٹن کے visit کرتے ہیں اب ہمیں بیجن پر اتفاق کر لینا چاہیے دیکھیں پاشا صاحب مجھے اجازت دیجئے آپ کے اس point کے ساتھ ایک call لینے کی کہ ہم ہر وقت چائنہ کی دوستی کا drum پیٹتے رہتے ہیں میرے بھائی اپنے آپ کو مضبوط کپ کریں گے کل چائنہ کے مفادات بدل گئے تو پھر چائنہ بھی کسی دوسری سمت میں چلا جائے گا اصل حقیقت اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں چائنہ ہمارا بھائی ہے آئرن برادر ہے ان باتوں سے ہمیں کیا حاصل ہوگا پاکستان کو خود اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے تینکیو ویرمچ فیئر کال ہلو اسلام علیکم یون دی جی شاروخ صاحب جی اللہ کا شکر جی شاروخ صاحب فرمائیے اچھا آپ بول میں ہم ساری یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چائنہ کے جو فرنشپ ہے جی جی وہ امریکہ سے امریکہ میں ہمیشہ پاکستان کے زیادہ مدد بانے شریف میں چائنہ ہم ہم سمجھ نہیں کہ چائنہ اپنی محبات کیلئے پاکستان کو سلط ہلپ کر رہا ہے لیکن سلط پاکستان پاکستان دیتا ہے چائنہ کو پروٹیکشن کا پروٹیکشن ہو جاتا ہے تو اندیا نے اپنی پاکستان چلی جس میں لرن فرم جائے اندیا نے تو اپنا کرنا ہے اپنا ملوان کو سمجھنا ہے ہم اندیا اور اپنا زیادہ امیت دیتے ہیں سلیم صاحب بہت شکریہ آپ کے خیالات کا یہاں پہ ہمارے پاس کچھ یہاں پہ پروگرام کو ختم کریں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو پھر آپ سے کسی نئے موضوع پہ بات کریں آپ سب کی آرہ کا بہت شکریہ 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 شکریہ